بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آفیدان ڈیزوی ویلوگز دیکھ رہے ہیں آج ہفتہ تین فروری دودار چوبیس اور ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی جنگ کے ایک سو بیس روز آج مکمل ہو گئے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ان کے فوجیوں کی لاشیں بھی مل گئی یہ وہی فوجی ہیں میں آپ کو یاد کروا دوں جنہیں اراقی ریزسٹنس کے مجاہدین نے جوڑن کے اندر جوڑن اور سیریا کا بسیکل یہ بارڈر ہے لیکن جوڑن کی سائیڈ بنتی ہے جہاں پر امریکہ کی ایک بیس ہے ٹاور ٹوئنٹی ٹو کے نام سے اسے ٹارگٹ کیا تھا اراقی ریزسٹنس کے مجاہدین نے اور اس حملے کے نتیجے میں تین امریکی فوجی یہ پہلی مرتبہ تھا سات اکٹوبر کے بعد سے لے کر آج تک کہ یہ تین امریکی فوجی ہی مجاہدین کے حملوں میں ہلاک ہوئے اور ان کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے رسیف کیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن بھی ان کے حمرات تھی لائیڈ آسٹن بھی یہاں پر تھے گیلاویر غالباً یہ بیس تھی جہاں پر ان فوجیوں کی لاشوں کو رسیف کیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اور اس کے بعد امریکہ نے ایک سو پچیس بومز داغے شام اور اراک کے اندر پچاسی تھکانوں کو یہ بتایا گیا پینتاگون کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے بھی بتایا کہ ایک سو پچیس بوم ہم نے برسائے ہیں اراک اور سیریا کے اندر ایرانین ریولوسنری گارڈز بیکٹ جو مجاہدین ہیں ان کے تھکانوں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ امریکہ کی جانب سے سامنے آیا جس کے نتیجے میں اراک کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سولہ شہادتیں ریپورٹ ہوئی ہیں انکلوڈنگ سویلینز لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویسٹرن جریدے یہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں رائٹرز پر یہ ریپورٹ کیا جا رہا تھا کہ چالیس کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے اراک اور سیریا کے اندر جو بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا تو چالیس دہشت گردوں کو یہ کہہ کر جو رائٹرز ہے اس نے ریپورٹ کیا کہ نشانہ بنایا امریکہ نے لیکن ابھی جو ہے وہ اراک کی جانب سے شہادتیں کنفرم کی گئی ہیں سیریا کے جانب سے کنفرم نہیں کی گئی بہرحال امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ ہماری ریٹیلیشن کا آغاز ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تین فوجیوں کی ریٹیلیشن چل رہی ہے تین فوجیوں کی ہلاکتوں پر امریکہ کی ریٹیلیشن کا یہ آغاز ہے اور دوسری جانب غضہ کے اندر ڈیلی سینکڑوں معصوم فلسطینی شہید ہوتے ہیں نے کہا کہ ابھی میڈلیشن کے اندر جو ایران کی پراکسیز ہیں ان پر ہمارے جو ٹارگٹس ہیں پینٹاگون کے کچھ افیشلز نے کہا کہ انہیں ہم ابھی بھی اپنی ریٹیلییٹری سٹرائک جو کہ آج سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم ابھی بھی میڈلیشن کے اندر مختلف ٹھکانوں پر مجاہدین کے حملے کرتے رہیں گے اراک کی جانب سے ایران کی جانب سے سیریا کی جانب سے اور ہماس کی جانب سے مضمت بھی سامنے آئی اور اراک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کونسی پنس سویر ہوں گے ایران نے کہا کہ آپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ نے سوورن کنٹری کی سوورینٹی کا خیال نہ رکھتے ہوئے یہ سٹرائکس ایران کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے کنڈکٹ کی خیر اراک کے مجاہدین کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آ گیا ان سٹرائکس کے چند گھنٹوں کے بعد اراک کی جانب سے اراک کے جو رزیسٹنس کے مجاہدین ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا اراک اور سیریا کے اندر امریکہ کی بیسس کو ٹارگٹ کیا گیا اراک کی رزیسٹنس کے مجاہدین کی جانب سے اور واضح پیغام اراک کی رزیسٹنس کے مجاہدین نے بھی دے دیا ہوسی مجاہدین کی طرح اراک کی رزیسٹنس کے مجاہدین نے یہ حملے کر کے امریکہ کی ان سٹرائکس کے بعد یہ حملے کر کے یہ پیغام دے دیا واضح کہ جب تک تم فلسطین کے اندر قضا کے اندر بمباری اور برپریت بند نہیں کرو گے تب تک ہمارے یہ حملے بند نہیں ہوں گے نہ صرف عراقی ریزسٹنس کے مجاہدین بلکہ ریڈ سی کے اندر بھی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ سے کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی کہ ریڈ سی کے اندر پھر حملے ریپورٹ ہوئے حوسی مجاہدین کی جانب سے نہ صرف حوسی مجاہدین عراقی ریزسٹنس کے مجاہدین بلکہ حزباللہ کے حملے بھی آج بھی ریپورٹ ہوئے سات اکٹوبر کے بعد سے لے کر آج تک حزباللہ جو اسرائیل کا نوردرن بورڈر ہے وہاں پر حزباللہ کے حملے ڈیلی ریپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی ترجنوں حملے ریپورٹ ہوتے ہیں آج بھی ریپورٹ ہوئے حماس کی جانب سے القصام برگیڈ کی جانب سے جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر حماس اور القصام برگیڈ کے حملے بھی ریپورٹ ہوئے اور جو قابض فوجی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا القصام برگیڈ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور اس کے بدلے میں جو سہونی فوجی ہیں جو قابض فوجی ہیں یعنی کہ ان کے اگر آپ فوجی ماریں گے ان کی بیسس پر جتنے حملے کریں گے تو جواب میں وہ آپ کی اتنی ہی عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر کے یہ بدلہ لیں گے بزدل فوجی ان کی جانب سے آج بھی خان یونس کا علاقہ ہو نورڈرن غزہ ہو صدرن غزہ کے علاقے ہو ریفیوجی کیمپس ہو یا پھر ہاسپٹلز ہو ویسٹ بینک کے سائیڈ ہو یہاں پر بزدلانہ حملے ان کے ریپورٹ ہوتے رہے جس کا نشانہ بچے اور خواتین بنتے رہے شہادتیں ستائیس ہزار دو سو اڑتیس سے زیادہ اس وقت ریپورٹ کی جا رہی ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور زخمی چھاسٹھ ہزار چار سو باون ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج سہہونی جو قابض فوجی ہیں ان کے فارمر ترجمان نے کہا ایک بیان دیتے ہوئے سی این این سے گفتگو کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہمارے فوجیوں نے قبریں کھو دی ہیں یعنی کہ وہ معصوم فلسطینی جن کو انہوں نے شہید کیا پھر ان کی قبریں کھو د کر ان معصوم فلسطینیوں کی یہ اپنے قیدی دھونڈ رہے ہیں جو ہماس کی قید میں ہیں جو انہی کی بمباری کے وجہ سے مارے گئے ان کی لاشیں یہ دھونڈ رہے ہیں معصوم فلسطینیوں کی قبروں کو ان کی قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کی لاشوں کو باہر نکال کر ڈی این نے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کی لاشیں ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے ان کے پاس قبروں کی انٹیلیجنس انہیں موصول ہوئی ہے جس طرح سے ان کے پاس سینکڑوں جھوٹی انٹیلیجنس آئیں پہلے بھی السیفہ کے اندر جو ہماس کا ہیڈکوارٹرس ہے اس طرح کی جو ان کے پاس انٹیلیجنس آئیں اسی طرح سے ان کے پاس قبروں کی انٹیلیجنس آئیں ہیں کہ یہاں پر اور مردہ خانے کا بھی بتایا گیا کہ السیفہ ہاؤسپیٹل کے مردہ خانے میں بھی جو ہمارے قیدیوں کی لاشیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں تو قبریں بھی کھود لو اور مردہ خانے پر بھی حملہ کیا ان سہونی فوجیوں نے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا اب انٹیلیجنس پانچویں مرتبہ سات اکٹوبر سے لے کر آج تک یہ پانچویں دورہ ہوگا انٹیلیجنس کا اور انٹیلیجنس آ کر ان سہونیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی قبریں بھی تم نے کھود لی اور تمہیں ہم نے اسلحہ گولہ بارود بھی دے دیا تمہیں قیدی ملے ہماس کے مجاہدین کا کوئی عطا پتا کتنوں کو تم نے تم کہتے تھے الیمنیٹ کر دیں گے تو کتنا الیمنیٹ کرنے میں تم کامیاب ہوئے مجاہدین کو انٹیلی بلنکن آ کر ان سہونیوں سے یہ سوال کریں گے اور سہونیوں کے پاس جواب کیا ہے سہونیوں کے پاس نہ قیدیوں کا عطا پتا ہے نہ ہی ہماس کے مجاہدین کو نہ ہی حزباللہ کے مجاہدین کو شکست دینا تو دور کی بات یہ تو منتوں پہ آئے ہوئے ہیں جو معصوم غزہ کے فلسطینی ہیں ان کو انہوں نے فیک اخبار پھینک کر اوپر ہیلیکاپٹر سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ پھینکا گیا ان سہونیوں کے جانب سے اور اس پر درج کیا ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے یہ پیغام ہے اس اخبار اس فیک اخبار کے اوپر یہ لکھا ہے ریالیٹی اس کا ٹائٹل جو ہے وہ سہونیوں نے دیا کہ ریالیٹی اور غزنز کو کہا جو غزہ کے رہائشی ہیں ان کو کہا کہ ویک اپ اٹھ جاؤ حماس نے تمہارے بچوں کو مار دیا سب کچھ تباہ کر دیا انہوں نے آپ کا پیسہ جو ہے وہ تنلز پر اور اسلحے پر جلا دیا یعنی کہ خرج کر دیا ابھی تک تم خاموش ہو انہوں نے تمہیں تباہ کر دیا تمہاری فیملیز کو تباہ کر دیا تم سڑکوں پر آگئے اور تم ابھی بھی خاموش ہو یہ ابھی سٹارٹ ہے انہوں نے اس فیک اخبار کے اوپر لکھا کہ ویک اپ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے تو یہ اب منتیں کی جا رہی ہیں بلیک میلنگ لیف لٹس پھنکے جا رہے ہیں فیک اخبار پھنکے جا رہے ہیں ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی سہونیوں نے اور ان کے اتحادیوں نے مل کر لیکن ان کو آج جو اراک کے رزیسٹنس کے مجاہدین نے جواب دیا کہ فوری اراک کے رزیسٹنس کے مجاہدین کی جانب سے سٹائکس رپورٹ ہو گئے ریٹسی کے اندر ابھی تک سٹائکس رپورٹ ہو رہی ہیں غزہ کی پٹی سے ابھی تک القصام برگیڈ کے حملے اور حزباللہ کی سائٹ سے حملے رپورٹ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ان کی بس ہو چکی ہے سہونیوں کی اور ان کے اتحادیوں کی بس ہو چکی ہے اور اسی بس کو ڈسکس کرنے کے لیے انٹینی بلنکن مشرق وستہ کا ایک اور دورہ کریں گے پھر جو عرب کنٹریز کے سربراہان ہیں جو آفیشلز ہیں ان کی منتیں کریں گے پھر عرب کنٹریز کے جو سربراہان ہیں وہ حماس کے مجاہدین کو پریشرائز کریں گے کہ اسرائیل کی کنڈیشنز پر اس معاہدے پر دستخط کر دو لیکن ابھی تک حماس کی جانب سے کوئی کنفرمڈ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اب مغربی میڈیا اس طرح بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے ڈیویجن ہے اس جنگ بندی معاہدے کو لے کر جو اسرائیل کی جانب سے انہیں پیش کیا گیا ہے تو اس کو لے کر ڈیویجن ہے حماس کے اندر یہ مغربی میڈیا اس طرح کی فیک رپورٹنگ میں تو کہوں گا کہ یورکین میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے بہرحال ابھی تک حماس کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا اور اب اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ حماس کی جانب سے پرمننٹ سیز فارے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے آج جو رپورٹس کی صورت میں سامنے آیا تو حماس کچھ پرمننٹ جو قیدی سہہونیوں کے قید میں ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ بھی حماس کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نیلسن منڈیلا آف پیلسٹائن ان کو کہا جاتا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہے حماس کی جانب سے اور پرمننٹلی اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ بھی ہے جو کہ سہہونیوں کو منظور نہیں ہے لیکن عرب کنٹریز ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اور انٹرنی بلنکن کے دورے کے بعد یہ کوششیں اور زیادہ تیز کر دی جائیں گی عرب لیگ کے جو سالس کنٹریز ہیں ان کی جانب سے کہ حماس کو اسرائیل کی شرائط پر اس جنگ بندی معاہدے پر یہ جو پریشر ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ سہہونی فوجیں کسی بھی وقت مصر کے بارڈر پر پہنچ سکتی ہیں وہاں پر ایک اشاریہ پانچ ملین معصوم غزہ کے فلسطینی موجود ہیں تو وہاں پر نسل کشی ہو سکتی ہے جو عالمی ادارے مسلمان ممالی کی جانب سے اب سٹیٹمنٹس جاری کی جاری ہیں تو اس طرح کے پریشر کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے حملوں کو دیکھتے ہوئے جو مجاہدین کے خلاف سہہونیوں کے اتحادیوں کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی جانب سے اس جنگ بندی معاہدے پر دستخت کر دیا جائیں گے جس کے تحت یہ جنگ صرف پینتیس سے چالیس روز کے لیے بند ہوگی لیکن یہ جو حملے ہیں جو امریکہ کے حملے رپورٹ ہوئے اراک سیریا کے اندر یمن کے اندر جو حملے ہیں یہ بند نہیں ہوں گے تو یہ خیال ہے کہ حماس کو بالکل بھی دستخت نہیں کرنے چاہیے خیر نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں انگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ